ہیلو ویورز آپ دیکھ رہے ہیں علشفہ کلینک چینل اور آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو سکن کے بارے میں بتاؤں گا کیا آپ اپنے چہرے پر داگ دبے اور چٹاک وغیرہ سے پریشان ہیں تو اب پریشان ہونا چھوڑیے اور ویڈیو دیکھئے اور اس ویڈیو میں میں آپ کو آپ کے چہرے کے داگ دبے وغیرہ کے حل کے لئے بتاؤں گا کیوں جیسا کہ آپ اپنے داگ دبے وغیرہ کیسے ختم کر سکتے ہیں اور آپ اپنی سکن کو کیسے سافت سترا کر سکتے ہیں ویورز اگر آپ نے میرا چینل سبکرائب نہیں کیا تو میرا چینل سبکرائب کر دیں تاکہ میری نئی سے نہیں آنے والی ویڈیو آپ تک جلدہ جلد پہن جائے اچھا تو ویورز اب چلتے ہیں ویڈیو کی طرف تو ویورز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ داگ دبوں سے پریشان ہیں تو آپ کو میں دو ٹیوبز کے بارے میں بتاؤں گا تو آپ یہ ٹیوبز استعمال کریں تو آپ کو بہت زیادہ فقہ ہوگا اور آپ کا رنگ بھی گورا ہو جائے گا اور آپ کے داگ دبے وغیرہ بھی ختم ہو جائیں گے تو ویورز آپ کو بتاؤں کہ کریم ہے کلوبی ویٹ کلوبی ویٹ جو کہ عام سستی اور نارمل سے کریم ہے جو کہ آپ کو کسی بھی سٹور پر آرام سے مل جائے گی اور دوسری کریم ہے ہائیڈرو کوئن پلس یہ کریم بھی آپ کو کسی بھی اچھے سٹور پر بہ آسانی سے مل جائے گی تو ویورز میں آپ کو اب طریقہ بتاتا چلوں کہ کلوبی ویٹ اور ہائیڈرو کوئن پلس کریم دونوں ملا کر رات سوتی دفعہ کسی بھی اینیون کسی بھی اچھے سابون سے مو دھولیں اگر ویورز آپ ہاتھ اغیرہ پر لگانا چاہتے ہیں تو ہاتھ بھی اچھی طرح سے اسی سابون سے دھولیں اور اس کو ٹاول سے بغیر مسلے آرام سے صاف کر لیں اور ٹیوب ٹیوب کا مکسچر جو کہ ہائیڈرو کوئن پلس اور کلوبی ویٹ کو ملا کر جو آپ نے تھوڑا سا تیار کیا ہے وہ موتدہ جگہ یا پورے چہرے پر بلکل ہلکا ہلکا سا لیپ کر لیں اور ویورز آپ کو میں بتا دوں کہ یہ آپ نے زیادہ مقدار میں نہیں لگانا بلکل ہی نارمل نارمل مقدار میں لگانا ہے اور اس کو اپنے چہرے پر صرف ہلکا سا لیپ کرنا ہے اور زیادہ مسلنا نہیں ہے کیونکہ ویورز اگر آپ اس کو زیادہ مسلیں گے تو آپ کی سکین خراب ہو سکتی ہے اس لیے آپ نے اس کو مسلنا نہیں ہے تو ویورز آپ یہ عمل تقریبا کم سے کم سات سے آٹھ دن لگاتار کریں تو آپ کی سکین میں کافی افاقہ ہوگا اور جیسا کہ آپ کی سکین کچھ گوار ہو جائے گی اور ویورز سات سے آٹھ دن یہ کریم ہیڈروکوین پلس اور کلوبی ویٹ استعمال کرنے سے آپ کا چہرہ نہ کہ شفاف صاف ہو جائے گا بلکہ اس میں نکھار بھی پیدا ہوگا جیسا کہ اگر آپ اپنی سکین سفید یا گوری کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ بہت ہی زیادہ مفید ہیں جس سے آپ کے چہرے کا کلر بہت ہی ساف ہو جائے گا تو ویورز اگر آپ سوچیں کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہوئے رہا تو ویورز سائیڈ ایفیکٹس اس کے ہیں لیکن اگر آپ اس کو زیادہ مقدار میں استعمال کرتے ہیں تو اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں کیونکہ زیادہ مقدار میں استعمال کرنے سے یہ آپ کے چہروں کو بہت زیادہ ریٹ کر دے گی اور جس سے اگر آپ دوب میں باہر نکلتے ہیں تو آپ کا چہرہ جل بھی سکتا ہے اور اس لیے ویورز آپ کریم ہائیڈروکین اور کلوپی ویٹ ملا کر صرف بہت ہی ہلکی سی استعمال کریں یعنی کہ بلکل ہی جیسا کہ نارمل سے نارمل یعنی کہ کم سے کم استعمال کریں اور صرف رات کو ہی استعمال کریں اور مسئلے بغیر ہلکی سی لیپ کریں تو انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا آپ کے داگ دبے بھی ختم ہو جائیں گے اور آپ کا چہرہ بھی شاف و شفاف ہو جائے گا شکریہ اللہ حافظ موسیقی موسیقی